اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو نفیشہ اس فلیور تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار گوشت کا سالر بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے بلکل جھٹ پٹ والی ریسپی ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے مسالے ریڈی کر لیتے ہیں مسالوں میں میں نے یہاں پہ سارے کھڑے مسالے لیے ہیں آپ اس کی جگہ پہ پورڈر مسالے بھی لے سکتے ہیں مسالوں میں میں نے آٹھ سے نو لسنگی کے لیاں پانچ سکھیوے مرچ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا چار چھوٹی الائچی پانچ لانگ اور ایک چھوٹا چمچ گھڑا زیرہ اور آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ ان سب کو ایک مکسی جار میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں میں نے لیا ہے سات سو پچاس گرام مٹن اور اسے اچھے سے دھو کر ساف کر لیں پانی بالکل نکال لیں گے اور یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ دہی یہ ہومٹ دہی ہے آپ مارکٹ والی پیکٹ کی دہی بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال لیں میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پورڈر ڈال دیں اور جو ہم نے مسالے پیس کر ریڈی کیے ہیں وہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور جہار میں جو تھوڑے بہت مسالے لگے ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے میں نے اسے بھی دھو کر اس میں ڈال دیا ہے اب ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ دہی مسالے گوشت میں بہت ہی اچھے سے مکس ہو جائیں فرنس ہمیشہ کی طرح ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں اور اپنی فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اب یہ مارینٹ گوشت کو آدھے گھنٹے کے لیے اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ڈھک کر کے اور اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز اسے میں نے اس طرح سلائس میں کٹ لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ پانچ سے چھے کاجو اور بادام کو میں نے پانی میں سوک کر دیا تھا اور اس کا بادام کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور اسے مکسی جار میں ڈال کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اس میں اور بالکل اس طرح کا پیسٹ بنا کر ریڈی کر لینا ہے تو اسے سائیڈ میں ابھی رکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ گیس کا فلیم آن کریں گے اور اس کے اوپر ایک ککر رکھ لیں گے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل آپ جو بھی تیل آپ کھاتے ہوں وہ تیل آپ یوز کر لیں میں نے یہاں پہ چار چمچ آئل ڈالا ہے آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو اب اس میں دو تیج پتہ میں نے ڈال دیا اس میں اور اسی کے ساتھ یہاں پہ جو ہم نے پیاس کاٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور پیاس کو فرائی کریں گے پیاس کو سنہرہ ہونے تک فرائی کریں گے اور پیاس کا کلر بہت ہی اچھا سا چینج ہو گیا ہے تو اب جو یہ میرینیٹ کیا ہوا گوشت ہے نا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اسے ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور گوشت میں اپنا ہی پانی ریلیز ہوتا ہے تو اس میں ہم نے نمک ڈال دیا ہے دہی بھی ڈالا ہے تو اوپر سے پانی اور نہیں ڈالیں گے ابھی اور یہ جو پانی اس میں سے ریلیز ہو رہا ہے نا اسی پانی میں یہاں پہ کوکر کا ڈھکن لگا کر اس میں یہ سیٹی لگا دیں گے اور اس سے چار سے پانچ وسل تک اسے کوک کریں گے چار سے پانچ وسل لگنے کے بعد اس کا گیس پوری طرح سے نکال لیں گے اب اس کا ڈھکن کھول کر دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ پانی اس میں ریلیز ہو چکا ہے تو پانی کو سکھائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے گوشت کو اور بہت ہی اچھے سے بھونیں گے جب تک اس کا آئل سپریٹ ہونے لگے تب تک بھونیں گے اور اب یہاں پہ جو کاجو اور بادام کا پیسٹ ریڈی کیا تھا نا وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ڈال کر کے تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اور جب اس کا کلر چینج ہونے لگے اور اس کا آئل سپریٹ ہونے لگے تو اب یہاں پہ ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ گرم پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ کاجو اور بادام ایڈ کرنے سے نا سالن کی جو گریوی ہے نا وہ بہت ہی سمودھ اور کریمی بنتی ہے پانی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ کو جس طرح کی گریوی چاہیے اتنے ہی ڈالیں گوشت آل ریڈی گل چکا ہے اور مسالے بھی بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو بس یہاں پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے کور کر کے اور میڈیم فلیم پہ کوک کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوشت بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور چلیے اب اسے گرمہ گرم سرف کرتے ہیں اب یہ روٹی پراتھا نان کے ساتھ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے میری ریسپی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنا خوب خیال رکھیں کھائیں کھلائیں خوش رہیں اللہ حافظ